میں بناوں گی بہت زیادہ تیسٹی انگارا چکن کی ریسیپی اسے میں ایک سپیشل مسالے کے ساتھ میں بناوں گی جسے ہی بہت زیادہ تیسٹی ہوگی تو ہم ریسیپی سٹارٹ کریں بنانا اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے فیملی ایند فرینڈ میں اور چینل پہ پہلی بار آیا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کریے گا آئیے اب ہم ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے ہم نے کس طرح سے بنایا ہے اچھا سب سے پہلے نا ہم اس کا ایک مسالہ تیار کریں گے جو اس کا سپیشل مسالہ ہے تو اس کے لیے ایک بڑی لائچی لے لیے دو تکڑے دال چینلیں کے ایک چھوٹا سا تکڑا زائفل کا لینا ہے دو دن ہم نے سابود مرچ لینا ہے ایک تکڑا ہم نے جاویتری کا لیا ہے ڈیر چمر سابود دھنیا لیا ہے چھے ساتھ ہمیں ہری لائچی لینا ہے ایک چمر بھر کے ہم نے لینا ہے زیرہ اور دس سے بارہ لونگ اور کالی مرچ اچھا بہنا ہمیں ان سارے مسالہ کو ڈرائی روست کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک دبا لے لیا اسے ہائی ہیٹ پہ گرم کر لیں گے اور سارے مسالہ کو اس میں ڈال کر ہم نے ہلکا سا اسے چلاتے ہوئے ہلکا ہلکے ہاتھوں سے روست کر لیں گے بس اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ یہ جلے نہیں اور اب ہم نے انہیں روست کر کے ایک الگ پلیٹ میں تھنڈا کر لیا ہے اب ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اور ایک ان کا پاؤڈر بنا لیں گے اور اب چکن میں ڈالنے کے لیے ہمارا یہ سپیشل مسالہ بن کے تیار ہے اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک الگ برتن میں اور اب اس میں ڈالنے کے لیے میں نے چار ٹیماتر لے لیا ہے جس میں ایک بڑے سائز کا ہے تین میڈیم سائز کے ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے اب ان کا ریٹ کو زیادہ ہی ہائی چل رہا ہے تو آپ اس میں ان کی قوانٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم نے لے لی ہے یہاں پہ دو میڈیم سائز کی پیاز اس کو میں بارک بارک سلائزز میں کٹ کر کے ہم نے براؤن کرنا ہے اور میں نے اسے کہہ لیا ہے گولڈن براؤن تو اب ہم اسے نکال لیں گے ایک الگ پلیٹ میں اور اسے تھنڈا کریں گے ہم پانچ منٹ کے لیے اور جب پیاز اچھے سے تھنڈی ہو جائے گی ہم نے اسے ڈالنا ہے مکسی کی جار میں اور اسی کے ساتھ میں میں کٹے ہوئے ٹیماتر بھی ایڈ کر دوں گی اور دونوں چیزوں کو ساتھ میں ہم نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے آپ ان دونوں کا الگ سے بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں لیکن میں نے ایک جار میں دونوں چیزوں کو ساتھ میں گرائنڈ کر لیا ہے اب میں نے ایک بڑا باؤل لے لیا ہے اور اس میں ہم نے چکن کو ایڈ کر دیا ہے چکن کو میں نے دس منت پہلے اچھے سے بوش کر کے رکھ دیا تھا اس میں جتنا پہ ایکسٹر پانی اور جو بھی مطلب بلڈ بغیرہ تھا وہ سارا اچھے سے کلین ہو گیا ہے اور چکن میں نے یہاں پہ 700 گرام دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ بھر کے لسن اور ادھرک کا پیسٹ اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ بھر کے دے گی لال مرچ اور ادھر چمچ میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اور ادھر چمچ ہی اس میں ریڈ چلی پاورڈر جائے گا اور ادھر چمچ ہم اس میں حلدی ایڈ کر دیں گے اور اسی کے ساتھ میں ہم نے جو سیکرٹ مسالہ بنا کے تیار رکھا ہے نا اس میں سے ہم دو چمچ ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ہم پیاس ٹماڈر کا جو ہم نے پیسٹ بنا کے تیار رکھا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں پچاس گرام دہی جائے گا کیونکہ 700 گرام کا چکن آپ لے رہے ہیں تو پچاس گرام کی قریب اس میں آپ دہی ڈالیں گے اور یہ ساری چیزیں ہم اچھے سی مکس کریں گے اچھے اس میں ہمیں میرینیشن کے ٹائم پہ ہی سارے مسالے ایڈ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اسی سے ہی چکن کے اندر جو بھی فلیور ہے گا سارے مسالوں کا وہ اندر تک جائے گا اور میں اسے رکھوں گی کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے فریز میں مرینیٹ کرنے کے لیے اور آپ اسے ایک گھنٹے دو گھنٹے جیسا بھی آپ کے پاس وقت ہو آپ اسی حساب سے اسے مرینیشن کے لیے رکھ سکتے ہیں اور اب آدھے گھنٹہ ہونے کے بعد میں نے اسے فریز میں سے نکال لیا ہے اچھا جس تیل میں ہم نے پیاس کو فرائی کر رہا تھا نا اس میں میں نے تھوڑا سا تیل اور ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اسے ہائی ہیٹ پہ گرم کر لوں گی اچھا جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا نا تب ہم اس میں تین چاہ تیج پات کے پتے ایڈ کر دیں گے اور ایک چھوڑا چپنچ ہم اس میں زیرہ گار ڈالیں گے اور اب ہم اس میں مرینٹ کیا ہوا چکن اٹ کر دیں گے اور دو منٹ تک ہم فلیم کو ہائی رکھیں گے اور اب دو منٹ کے بعد ہم فلیم کو سلو کر دیں گے اور کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اسے ڈھککے پکائیں گے اور اب پورے بیس منٹ کے بعد ہم نے ڈھککن ہٹا کے چکن کو چیک کر لیا ہے یہ اچھے سے گل چکا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک کٹوری بھر کے فریش کریم اور کریم کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے چکن کے ساتھ اور اب اس میں جائے گا تازہ تازہ فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا ڈال کے بھی ہم اسے مکس کر دیں گے کیونکہ میں نے بنایا ہے مارکٹ جیسا چکن ننگارہ تو اب میں اس میں دھوہ لگاؤں گی تو اس کے لئے اب ہم نے ایک کٹوری لینی ہے اور اس کٹوری میں ہم ڈال دیں گے جلتے ہوئے کوئلے کو اور دیکھے اب اس میں سے دھوہ نکلنے لگا ہے تو اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ تک ہم اس کو ایسے ہی بند رہنے دیں گے اور اب ہم پانچ منٹ کے بعد ڈھککن ہٹا دیں گے اور اب جتنا بھی دھوہے کا فلیور تھا وہ سارا چکن کے اندر آ چکا ہے اچھے سے تو اب یہ بن گیا ہمارا پورا مارکٹ والا ریسٹورنٹ اسٹائل چکن ننگارہ اور اب ہم کٹوری کو باہر نکال کر پانچ منٹ کے لئے واپس اسے ڈھک دیں گے اور پھر پانچ منٹ کے بعد ہم اسے سار کرتے ہیں آپ اس طریقے سے ایک بار چکن ننگارے کی ریسپی کو ضرور بنا کے ٹرائے کریے گا سچ میں آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والی ہے آپ کو یہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے بنایا ہوئے چکن ننگارے کی ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو چھے لگئے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں فیملی اینڈ فرینڈ میں زیادہ سے زیادہ اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کریے گا نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریے گا اس سے میری ویڈیو کی ساری نئی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی ملیں گے ہم اگلی نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا بائے اللہ حافظ